موسیقی ان سے ملتمیز ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں کہ روشنائی کلم موتبر چاہیے روشنائی کلم موتبر چاہیے نات لکھنے کو کھونے جگر چاہیے اس وقت ہم سماعت کریں گے ڈاکٹر سنجر گریڈی صاحب کو جو جھار کرتے تشریف لائیں اس کے بعد بہت ہی مشاق شاعر ہوں گے آپ ہوں گے اور محفل مشاہرہ کے خوبصورت ساپائی قبل صدیت رام محترم المقام شورہ اکرام سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بات پہ تفسر کا کوئی وقت نہیں ہے باوکار شورہ اکرام ابھی موجود ہیں انہیں بھی پڑھنا ہے محبت کے ساتھ ایک بار سے دروشی پڑھنے میں شروع اللہ حب صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعالی سیدنا مولانا محمدی وعالی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محترم محتشم مقرم معظم جناب راہی بستوی صاحب کے حکم پر میں پہلی بار آپ کے دیارے محبت میں حاضر آیا ہوں پورے ہندوستان میں آزم گڑھ کی الگ شناخت ہے علمی پہچان ہے بے شک اور جہاں پہ علم ہوتا ہے مہمانوں کو اسی انداز سے دار بھی دیتے ہیں بے شک میں آپ کی محبت کو اپنے دامن میں سمیت کر جھارکھن لے جانا چاہتا ہوں میں لیکھتا ہوں کس قطر آپ محبت کرتے ہیں محترم صدرے مشاعرہ محترم عمران صاحب میں ہٹلر نہیں کہوں گا اس لئے عمران صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے ہٹلر کہوں گا ہی نہیں اس لئے کہ محبتوں سے نواز رہے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں نوٹ سے بھی نواز رہے ہیں میں انہیں ہٹلر کیسے کہوں میں نہیں کہوں گا مائک والے بھائیہ مائک بہت اچھا ہے اور آپ بھی اچھے ہیں اگر کبھی قدار ضرورت پڑ جائے فیروز راہت کلکتہ سے آئیں بنگال سے انہیں دھار میں تھوڑا سا جادو لے لیجئے گا مطلعہ پہنچا رہا ہوں جی پیش کریں سجر صاحب اور آپ کے امتحان گاہ میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں دیکھتا ہوں کہاں تک کامیابی ملتی ہے محترم دمیل صاحب اور ناظم مشاعرہ کیا کہنے ماشاءاللہ جمیل صاحب جمیل خیرہ بادی صاحب جمیل ساہر صاحب ان تمام مزرگوں کا اور باوکار شورہ اکرام شاہد صاحب اور ڈاکٹر فیروز راہت مطلوع منظر صاحب اور دیکھتا شورہ اکرام بھائی بھی جوڑ پوری رابش جوڑ پوری حوالے اور تمام کن کا نام لوں کن کو چھوڑ دوں جو جہاں ہے وہی آپ تاب ہیں میں ان تمام مزرگوں کے حوالے سے ایک مطلع پرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے لگا کہ میں پڑھنے کے قابل ہو گیا ہوں میں سنا پاؤں گا اس علمی جگہ پہ تو میں کچھ سناوں گا ورنہ اپنی جگہ لے لوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں محبت سے ایڈوانس کے طور پر آپ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دات دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے میرا ایکان بولتا ہے جو ہاتھ اللہ کے نام پہ اٹھ جاتا وہ ہاتھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے بیماریوں سے جنہوں ہاتھوں کو بتانا اللہ کے نام پہ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہے دیں سبحان اللہ ان کی بادشاہت پر ان کی بادشاہت پر متفق خدا آئی ہے ان کی بادشاہت پر متفق خدا آئی ہے متفق خدا آئی ہے ان کی بادشاہت پر متفق خدا آئی ہے ان کی بادشاہت پر ان کی بادشاہت پر ان کی بادشاہت پر دیکھو کہ بسی تر کو صرف ایک چتا تمام دوستوں کی جانب سے قطبیلر مشارہ آئی گئی حاجی عرفان صحاب صدر مشارہ عمران عبد صحاب کے جانب سے صحاب صدر مشارہ آنے material SMITH میں بہت کے علام میں جوب والا سنجان صحاب سنے ایک آواز آئی ہے بہت نےگی کے ساتھ گونج و رہی ہے آب یہ آواز بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھا businessman باغT پگلا یہ آواز تو ساڑھے iphone دو سو سال پہلے آئی مگر سنے ان کو آم آ رہا ہے اکلے کینتوں کو پگلا بھی آواز دے رہا ہے یہ تو چود سالے چود دو سو سال پہلے آئی اور ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے گوں کیا بات ہے کیا کہنے سجر صاحب شباہ ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے گوں انگلیاں اٹھاتے گوں اور ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے گوں ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے گوں جن کے لائے مذہب نے جن کے لائے مذہب نے بیٹیاں بچائے ان کے لائے مذہب نے بیٹیاں بچائے ہیں بیٹیاں بچائے ہیں بیٹیاں بچائے ہیں سبحان اللہ اگر اجازت ہوتے ایک شیر اور پر دیں پڑیے گا پڑیے گا صاحب پڑیے گا جن اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا دیجئے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ چاند پہ کیا پہنچا لگتا ہے بہت زبدستیر مار لیا ہے شیر سنیں آپ اور شلکت فرمائیں چاند پر نوجوانوں اگر تھوڑی سی بھی محبت دے دیں آپ محبت دے دیں محبت دے دیں چاند پر پہنچے کرے تم کیوں غرور کرتے ہو کیا بات ہے جن اللہ ہاتھ پہ جا کے بولیں سبحان اللہ چاند پر پہنچے کرے تم کیوں غرور تبدے کیاں کیوں غرور کرتے ہو کیوں غرور کیوں غرور کرتے ہو کیوں غرور کرے باتip ہو جو وہ رکرہ دہلے ہیں ری آمنا کے بیٹے کی آمنا کے بیٹے کی عرش تک رسائے گا بہت اچھے سنجر تھا آپ زندہ بار زندہ بار اللہ کرے زور قلب اور زیادہ اللہ خوب دوا دے آپ کے ری آمنا کے بیٹے کی عرش تک رسائے گا اور حضرات آج ہم بہت تیجی کے ساتھ صرف رونے میں لگے ہیں صرف رونے میں لگے ہیں چار مصرے سنیں اپنے دامن میں سمیٹ کر نہیں بلکہ اپنے دل میں سمیٹ کر لے جائیں میں پڑھتا ہوں بہت محبت سے سن رہے ہیں بچے کچے تمام سامین ساں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور جو لوگ چلے گئے انہیں بھی پہنچا دیں گے آپ چار مصرے پڑھتا ہوں بہت سنجیدگی کے ساتھ علم کا علم و عدب کا علاقہ ہے اور ایک منفرد المثال نقیب ہیں ماشاءاللہ جو اپنی نقابت کے فرائض بالکل انقلابی لہجے میں نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دیں اور آپ تمام حضرات کے بھی عمر و برکت عطا فرما دیں ہمارے چچا کے اور ہمارے دمیل صاحب کے بھی تمام صورہ اکرام تمام علماء اکرام کے عمر و برکت عطا فرما دیں میں پڑھتا ہوں سمات کر چار نسلے پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں اگر آپ کی محبتیں مجھ تک ضرور گئی میرے دامن میں آگئی سمٹ کر اگر آپ کی محبتیں تو ہو سکتا ایک دو تین شرار پڑھ دوں ایک مطلب یہ چار نسلے پڑھتا ہوں آپ تک بھٹا رہا ہوں جی پیش کریں صاحب بادب باؤصول ہو جاؤ بادب باؤصول ہو جاؤ بلکل حال آتے ہیں حضرہ کے حوالے سے دوستوں میں چاہتا ہوں بس سکت کر لیں آپ بادب باؤصول ہو جاؤ ہاشکی کا حسول ہو جاؤ بادب باؤصول ہو جاؤ عاشقی کا حسن ہو جاؤ ساری دنیا جھکے کی قدر موپرے ساری دنیا جھکے کی قدر موپرے تم غلامِ رسول ہو جاؤ تم غلامِ رسول ہو جاؤ تم غلامِ رسول ہو جاؤ بہت اچھے صاحب باپاہ شرکت کر لیں شرکت کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ تفن ہوگے نہ اب کوئی بیٹی ترخشیوں کا آنے والا ہے تفن ہوگے نہ اب کوئی بیٹی ترخشیوں کا آنے والا ہے پن کے آیا ہے جو حبیب خدا ناز سب کا اٹھانے والا ہے تمام دوستوں کی جانب سے محمد آزم صاحب کو مبارک بات عمران صاحب کو مبارک بات اکتر بھائی کی دعائیں سجے اکتر بھائی آزم بھائی عمران صاحب ان تمام پاکیزہ مزکت محترم 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 بیداری کردیں بیداری پیدا کردیں قسم خدا کی میرا بھی حوصلہ بلند ہو جائے گا آپ کی نیکی امید آفہ ہو جائے گا میں بہتر ہوں سماعت کریں ایک مطلع پڑھ رہا ہوں اور مجھے لگا کہ مطلع میں اب تک میں آپ تک میں پہنچ گیا ہوں تو میں پورا کلام پڑھوں گا برنا میں آخری بس مطلع پہنچا کہ میں رکھ سوٹ ہوتا ہوں میں پہنچا رہا ہوں جس دن ہوگی حضرت کی آمد اور اپنی پڑے جس دن ہوگی حضرت کی آمد زمین پر آمد زمین پر زمین پر آمد زمین پر آمد زمین پر آمد زمین پراؤ سلمان ستم آئے پاسی نیزے مان آئے پاسی نیزے مان ستم کی جابی نیز پڑے آئے پاسی نیزے مان ستم کی جابی نیزے مان بہت اچھے صاحب ایک شیر آور پڑھتا ہوں میں ایک شیر لڑائی کرنا ہوں بند کر دیں تم ایک شیر پڑھ دوں بھائی پیچھے جو لوگ پر تک نہیں فیلا رہے ہیں ہم آپ سے گدارش کر رہے ہیں کہ ایسی حرکت سیرت نبی کی دیکھے سیرت نبی کی دیکھے بڑھیا یہ کہے اٹھیں سیرت نبی کی دیکھے بڑھیا یہ کہے اٹھیں سیرت نبی کی دیکھے سیرت نبی کی دیکھے سیرت نبی کی دیکھے بڑھیا یہ کہے اٹھیں ایمان کیوں نہ لائے ہر ایمان کیوں نہ لائے محمد کے دین پر بہت اچھے بھائی ایمان کیوں نہ لائے بہ 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 اور پاکیزہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں علم و عدب کے کوہ حمالہ ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں ان تمام پاکیزہ بزرگوں کے حوالے سے ایک شیر میں پہنچا رہا ہوں اس میں کافیہ بہت مشکل سے آیا ہے اس کافیہ پہ داد چاہوں گا چچا سے بھی عیبی صاحب سے بھی محترم جمیر صاحب اور شاندہ جتنے سائیوان ہیں اور محترم جمیر صاحب میں اس کافیہ پہ داد چاہوں گا یہ آزم کڑ ہے میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ پھول پور اچھا جب پھول پور پڑھ رہا ہوں میں پہنچا رہا ہوں سماک پرنے لگنا چاہیے کہ میں پھول پور میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں سرکار کی غلامی نے سرکار کی غلامی نے ابھی آپ نے شاہد کالی صاحب سے سنا کے میراج کے لیے آئے جبریل امی صدرہ سے آئے اور کہا چلیے آقا مولا بولا رہے ہیں مولا بولا رہا ہے تو اس باقیوں کو آپ رکھیں جب میراج کی شب آقا صدرہ سے آگے بڑھ رہے تھے تو جبریل رکھ گئے سرکار نے کہا کہ اے جبریل بتاؤ کوئی خواہش ہو کوئی عرضی ہو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب آپ کی امت پل سرات سے گزرے میں اپنا پر بچھا دوں اب شیر سنیں سرکار کی غلامی نے بخشا ہے یہ شرف بخشا ہے یہ شرف سرکار کی غلامی نے سرکار کی غلامی نے بخشا ہے یہ شرف ورنہ یہ پاور پرے روح لے آمین پرے ورنہ یہ پاور پرے روح لے آمین پرے جس دم ہوگی حضور کی اور باب فطر نظر کی بارگاہ میں معذرت کی عرضی لگاتے ہوئے ایک شیر میں منقبت آگیا میں پڑھ دوں جی پڑھ دیجی پڑھ دیجی اجازت ہے بے آگئے تو پڑھ دیجی علم و عدب کے تمام باوکار شخصیتیں منور نور پر جلوبار ہیں ان تمام بزروں کی بارگاہ میں معذرت کی عرضی لگاتے ہوئے ایک شیر منقبت آگیا ہے آپ تمام حضرات جرہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور تھوڑی سی آواز بلند کر دیں سبحان اللہ اصغر نے اپنے لے دیں بابا سے یہ کہا بابا سے یہ اصغر نے اپنے لے دیں اصغر نے اپنے لے دیں بابا سے یہ کہا بابا سے یہ قربان غنبی جیے نانا کے دین پڑھے نانا کے دین پر سنجر زمانہ تابنا لطا قرآن کی سنجر زمانہ تابنا سنجر زمانہ تابنا سنجر زمانہ لطا قرآن کی رب نے ہوتا رہی سنجر لیے نور مبین پر قرآن کی